سبسکرائب زیہندوستان سبسکرائب زیادہ سبسکرائب زیادہ یہ حنصہ شروع ہوئی اور اس کے بعد سو دکانوں کو جلا کر خاک کر دیا گیا درجنوگ گاڑیاں درجنوگ بائیکس میں سواہ کر دی گئی پولیس کی گولی لگنے سے ایک شخص کی موت بتایا جارہا ہے کہ اس دوران ہوئی ہے دکان میں جل کر ایک شخص کی موت ہو گئی سوٹھے زندہ دکان دار جل گیا ایک شخص دو تصویر اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے ہراش کے اور اندابات کی یہ تصویر ہے جس پر لگاتا سی اندوستان کے نظر بنی رہی ہے جانکاری آپ کو دے دے کی اوید نل کو ہٹانے جب کوشش یہاں پر کی گئی تھی اس کے بعد دیکھیں کس طرح سے گاڑیوں کو بھی آگ کے حوالے کر دیا گیا نمبرز کے ذریعے ہم آپ کو بتا رہی ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات ہم گاڑیوں کی تعداد آپ کو بتا رہی ہیں حالانکہ یہ تعداد کی فیرس تھوڑی اور زیادہ لمبی ہے آگ کے حوالے دیکھیں کس طرح سے واہن کو کر دیا گیا کئی لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے اس کے علاوہ دو لوگوں کی جان چلی گئی ایک شخص دکان میں ہی زندہ جل گیا سو دکانوں کو آگ کے حوالے کر دیا گیا تعداد اس سے بھی زیادہ بتائی جا رہی ہے سات سے زیادہ جو گاڑیاں ہیں انہیں آگ کے حوالے کر دیا گیا درجنوں گاڑیوں میں کاروں میں بائکس میں آگ لگا دی گئی اور دیکھیں آگ بجنے کے بعد کی تصویر اپنے نشان چھوڑ گئی ہے اس ہنسہ کے جو یہاں پر کل دیر رات دیکھنے کو ملا تھا دھارہ 144 لاغو کر دی گئی ہے چپے چپے پر سرکشہ بلوں کی تیناتی کر دی گئی ہے خاص طور سے تین علاقوں میں حالات اب بھی تناپن بنے ہوئے ہیں شاہ گنج کی بات ہم یہاں پر کر رہے ہیں آدینگر کی بات ہم یہاں پر کر رہے ہیں کہ کس طرح سے اب بھی حالات تناپن بنے ہوئے ہیں دو گٹ ہنسک جڑپ ہوتی ہے ویواد ہوتا ہے ویواد اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ آگ زنی تک یہاں پر ہو جاتی ہے سو سے زیادہ دکانوں کو آگ کے حوالے کر دیا جاتا ہے جس میں ایک شخص دکان کے اندر موجود ہوتا ہے وہ زندہ اس میں جل جاتا ہے دوسرا شخص بتایا جارہا کہ پولیس کی گولی لگنے کے بعد اس کی موت یہاں پر ہوئی ہے بھاری پولیس بلکی تیناتی یہاں پر کی گئی آگ پر بھلے ہی اب کابو پا لیا گیا ہو لیکن آگ بجھنے کے بعد تباہی کے نشان سیدھے طور پر دکھائی دے رہے ہیں جو کہ ہنسا کے بعد اُبھے پولیس کمیشنر کا کیا کچھ کہنا ہے آپ کو سناتے ہیں پولیس صدقاری کیا کچھ اس پورے معاملے پر کہہ رہے ہیں کھرکوڑ کارن کی وجہ سے کل دو گھٹو کے بیچ مارپیٹ ہوئی اس مارپیٹ کے بعد ان کے بیچ میں آپس میں پتراؤں بھی ہوا اور اس پتراؤں جیسی جو پریشتی تھی وہ ایڈجوائننگ ایریاز میں بھی فیلنے لگی اور یہ فیلتے فیلتے پھر کچھ لوگوں نے کچھ انٹی سوشل ایلیمنٹس نے کچھ دکا نے بھی جلا دی اس میں کچھ ہندو کی بھی جلی کچھ مسلم کی بھی جلی اس کی وجہ سے وہ تھوڑا فیلتا گیا اور فیلتے فیلتے پھر رومر مانگرنگ بھی کافی ہوئی اس رومر مانگرنگ کی وجہ سے اس کی ویابتی تھوڑی سی بڑھ گئی تھی لیکن پولیس نے اپروپریٹ فورس کا یوز کر کے جیسے ٹیر گیس شیل کا یوز کیا لاتی چارج کا یوز کیا اور پلاسٹک بلیٹس کا بھی یوز کیا اور ابھی پریشتی تھی پوری نیانترن مطلب اتنا ہی کہہ سکتے کہ کچھ پولیس عدی کاری کرمچاری اور کئی ناگرک اس میں زخمی ہوئے ہیں لیکن اس کا آکڑا اس وقت ابھی بتانا رہا ہے تو رنگ آباد میں آخر یا کس نے لگائی کس طرح سے یہ پوری ہنسک جھڑپ نے اتنا وکرال روپ لے لیا کہ دو لوگوں کی موت ہو گئی پہنی زخمی ہونے کی خبر بھی سامنے آ رہی ہے درجنو کار بائی کس طرح سے پھونک دی گئی تباہی کی یہ تصویر آپ کے سامنے موجود ہے دیکھیں کس طرح سے آگ کی لپٹے یہاں پر اٹھ رہی ہے حالانکہ اب ان آگ کی لپٹوں پر کابو پا لیا گیا ہے لیکن اس بیچ سوال یہی کھڑا ہو رہا ہے کہ آخر دو گھٹوں کے بیچ کی یہ ہنسا اتنی کیسے بڑھ سکتی ہے جس میں سو سے زیادہ دکانوں کو آگ کے حوالے کر دیا جاتا ہے اورنگا با سے شف سینہ سانسد کا بھڑکاؤ بیان سامنے آیا ہے اس وقت کی بڑی خبر چندرکانت کھیرے نے دیا ہے یہ بھڑکاؤ بیان حالانکہ لگاتار ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ پوری ہنسا سامنے آئی ہے اورنگا با سے شف سینہ سانسد کا بھڑکاؤ بیان یہاں پر سامنے آیا ہے سیدھے طور پر کہا ہے کہ اس کا پہلے سے ہی نیوجن کیا گیا تھا یعنی کہ پہلے سے ہی یہ تیہ تھا کہ یہاں پر اس طرح سے دنگا بھڑکایا جائے گا چندرکانت کھیرے کے بیان کی بات ہم یہاں پر کر رہے ہیں اورنگا با سے شف سینہ سانسد کا یہ بھڑکاؤ بیان سامنے آیا ہے حالانکہ زیہ ہندوستان لگاتار اپنے درشکوں سے یہ پیل کر رہا ہے کہ کسی بھی طرح سے فاہوں کو حقیقت نہ سمجھے کسی بھی طرح سے بھڑکاؤ بیان بازی کے شکنجے میں نہ آئے دھہرے رکھیں اور شانتی کا ماحول بنائے رکھیں اور کانگرس نے تب رنکہ چطرویدی کا کیا کچھ کہنا ہے اس معاملے میں یہ آپ کو سناتے ہیں جو رنگ آباد کی گھٹنا سامنے آ رہی ہے بے حد ہی دکھت ہے اور دربھاگے پون ہے میں ریپورٹ پڑھ رہی ہوں کہ وہاں کے جو ٹاپ کپ ہونے چاہیے جو سیچویشن کو کنٹرول میں لے سکتے ہیں ان کی نیوکتی ہی نہیں کی گئی ہے تو اس طریقے کی ویوستہ جہاں پہ آپ کو اپنے خود کے راجی میں مکہ منتری کے راجی میں ان پہ کنٹرول نہیں ہے تو ایک ایسا نظریہ دکھاتا ہے جہاں پہ پورے مہاراشترہ کو ایک ایسی راجنیتی میں گھسایا جا رہا ہے جو صرف گصہ اور ہنسا والی راجنیتی ہو تو گصہ اور ہنسا والی راجنیتی یعنی سیدھے طور پر کہا جا سکتا ہے کہ اب اس پوری تصویر کو لے کا سیاست بھی شروع ہو گئی اور ظاہر سی بات ہے دو تصویر جو اس وقت ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں یہ بتا رہی ہے کہ کس طرح سے دو گھٹوں کے بیچ ہنسا ہوئی اور اس ہنسا نے ایک ایسا وکرال روپ لے لیا جس میں دو لوگوں کی موت ہو جاتی ہے کئی زخمی ہو جاتے ہیں پوری ویوستہ یہاں پر چرمرا جاتی ہے دھارہ 144 لاغو کر دی جاتی ہے چپے چپے پر سرکشابلوں کی تیناتی یہاں پر کر دی گئی ہے سوال اس بیچے ہی کھڑا ہو رہا ہے کہ اورنگ آباد میں آخری آگ کس نے لگائی کون اس طباہی کی تصویر کا ذمہ دار ہے دیکھیں آگ کی لپٹوں سے بری یہ تصویر آپ کے سامنے موجود ہے حالانکہ اب ان آگ کی لپٹوں پر کابو پا لیا گیا ہے لیکن ایک شخص دکان کے اندر زندہ اس میں جل گیا ایک پولیس کی گولی لگنے سے مارا گیا کئی لوگ زخمی ہوئے اور ان کار کی تصویر بھی بی جی پی نیتا پریم شکلہ جس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے فون لائن کے ذریعے پریم شکلہ جی یہاں پر آپ سے جاننا چاہیں گے کیونکہ ستہ آپ کی ہے کس طرح سے یہ دنگا سامنے آتا ہے کس طرح سے ایک شخص دکان کے اندر جل کر مر جاتا ہے اور ساتھی دارہ 144 لاغو کر دی جاتی ہے حالہ سمجھے جا سکتے ہیں کیا آپ کی سرکار یہاں پر فیل ہوئی سرکار کی طرف سے کہیں بھی کوئی حنصہ سائے گی تو اس کا سرکار کا تارید تو ہے سرکار نے چھوٹے سے بیواد کونے سے جس طرح سے حنصہ ہوئی اس پر تتکار سرکار نے لیندر ستاپیت کیا پولیس پتاستان نے جو ہے کسی بھی طرف سے چھوٹے بیواد پر اس طرح کی حنصہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ پوروانوان لگانا کٹھن ہوتا ہے لیکن شیف سینا سانسا جو کی اورنگا باز سے ہے چندرگانت وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے سے نیوجت تھا اب ان کے پاس یہ پور سوچنا دھی تو مجھے لگتا آدرنی کھہری جی کو جانکاری تو وہ پرشاسن سے یہ جانکاری شیئر کرنی چاہیے دی آدرنی کھہری جی کیونکہ بہت ذمہ دار کرتی ہیں وہاں مہاپور رہے ہیں وہاں سانسد رہے ہیں راچی میں منتری بھی رہے ہیں ایسے ذمہ دار گھر چی کو یہ پوروانوان تھا تو کیا انہوں نے پرشاسن کو یہ سوچنا دی اور کیا جو بھی اتفاعتی ہیں ان کے خلاف کارروائی کے صندر میں اسی پرکار کی جانکاری یہ بھی ایک سوال کھڑا ہوتا ہے تو وہے لگتا ہے کہ ایسے معاملوں میں ہر کسی کو ذمہ داری پوک بیان دینا چاہیے جو بھی دوشی ہیں ان کو کٹھور دند کیسے دیا جا سکتا ہے پریم شکلہ جی آپ کو یہاں پر لگتا ہے کیونکہ ظاہر سے بات ہے جب کوئی دنگا بھڑکتا ہے جب سامپردائک سوہارد یہاں پر بگڑتا ہے تو ہم بار بار کہتے ہیں کہ ایسے بھڑکاؤ بیانبازی سامنے نہیں آنی چاہیے جو کہ ماحول کو بگاڑے اورنگا باسے شیف سینا سانسد جس طرح سے چندرکانت کہہ رہے ہیں کہ یہ سونیوجت تھا پہلے سے تیہ تھا حالانکہ شیف سینا کی بی جے پی سے جو خٹاس ہے وہ وقت وقت پر سامنے آتی رہی ہے چاہے پارٹی مانے یا نہ مانے لیکن سیاست کم سے کم اس وقت نہیں ہونی چاہیے دیکھیں کھٹاس اور مٹھاس آلک باتیں ہیں مول واملائے کہیں پر بھی سامردائی ستباہ بگڑتا ہے تو سامنے ناغرک کو بھی اس کا جو ہے بھکتان کرنا ہوتا ہے تو ہر کوئی وقتی جو ہے سامنے ناغرک کے برطی ہر نیتا جو ہے جمہتار ہوتا ہے کسی پویت اس طرح کی پوروانومان ہو تو مجھے لگتا ہے کہ پرشاہدن کے ساتھ اس نے شیئر کرنا چاہیے اور اب جب وہاں پر دورباہ کے پوڑے حقیقت ہے تو پھر یہ گورنمنٹ کا ایک بڑا فیلئر سامنے آتا ہے کہ اگر معلوم ہے باوجود اس کے تصویر دنگے والی سامنے آتی ہے تو سسٹم بھی ذمہ دار ہوتا ہے بہت بہت شکریہ پریم شکلہ جی باتشید کرنے کے لیے اور امید کرتے ہیں کہ جلد ہی جلد اس ستی پر قابو یہاں پر پایا جائے گا تناو کا جو یہ ماحول ہے وہ شانتی پوروک طریقے سے اب ہینڈل کر لیا جائے گا سسٹم کے ذریعے تو اورنگاباد میں کس نے یہ آگ لگائی ہے اب سوال اس بیچے کھڑا ہو رہا ہے حالانکہ جس طرح سے اورنگاباد سے شفتینہ سانسد چندرکان تکھیرے نے یہ کہا ہے کہ یہ پہلے سے سو نیوجت تھا نیوجت تھا وہ اپنے آپ میں بھڑکاؤ بھی ہے اور ساتھی سوال کھڑے کرتا ہے کہ اگر انہیں یہ معلوم تھا تو اس کی جانکاری انہوں نے پرشاسن کو کیوں نہیں دی کہ سادھار پر وہ ان طرح کے شبدوں کا استعمال کر رہے ہیں اسے ذمہ دا چانل ہونے کے ناتے ہم بھی آپ سے کہیں گے کہ آپ بھی اپنے میں کابو رکھیں اور کسی بھی طرح کے افعہ اے بھڑکاؤ بھاشن کے شکنجے میں نہ آئے سو سے زیادہ دکانوں کو جلا کر خاک کر دیا گیا دو لوگوں کی موت ہو گئی داریک سو چوالس لاغو ہے ستی اب بھی تناپون بنی ہوئی ہے